سہار انپور انڈیا سے شوہر کی کمائی میں بیوی کا کتنا حصہ ہوتا ہے دیکھیں شوہر جتنا مرضی کماتا ہو اس کی کمائی میں بیوی کا الگ سے کوئی حصہ نہیں ہے اس کے ذمہ شوہر کے ذمہ واجب ہے کہ بیوی کو اس کے سٹینڈرڈ کی زندگی دے جو اس کے خاندان کا سٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے بیوی کو لیونگ سٹینڈرڈ ویسا دے مثال کے دور پر لڑکی جس خاندان سے ہے اس خاندان میں گھر میں ایسی بھی ہوتا ہے اس خاندان میں گوش کھایا جاتا ہے دالیں بہت ہی کم پکتی ہیں لکجری لائف ہے تو مرد کے ذمہ لازم ہے کہ اگر اس کی آمدہ نہیں ہے تو وہ لکجری لائف دے بلکہ اگر لڑکی جس گھر سے آئی ہے اس گھر میں نوکر چاکر بھی تھے لڑکیاں کام نہیں کرتی تھی تو مرد کے ذمہ یہ بھی لازم ہے کہ نوکر خادم کا بھی انتظام کر کے دے کہ وہ درمیانے درجے کا اسٹینڈرڈ دے اس کو یہ تو واجب ہے باقی اس سے اوپر کی لائف اگر مرد دے یعنی بیوی کا اسٹینڈرڈ جو اپنے ماں باپ کے گھر میں تھا وہ لو تھا لیکن مرد اس کو اور زیادہ اچھا اسٹینڈرڈ دیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسا خود کھاتے ہو بیوی کو کھلاو جیسا خود پہنتے ہو بیوی کو پہناو باقی یہ مرد پہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی تنخواہ بیوی کو بتائے اور پھر اس میں بیوی کا شیر ہو کہ بھی آدھی مجھے دینی ہے آدھی خود رکھنی ہے یہ ساری مجھے دینی ہے تو وہ مرد کے اور میاں بیوی کے آپس کی انڈریسٹینڈنگ پر ہے اگر وہ ٹھیک ہے آپس میں بعض مرد میں نے دیکھے لاغے پوری تنخواہ بیگم کو پکڑا دیتے ہیں اس سے پھر مانگتے رہتے ہیں تو آپس کی میوچل انڈریسٹینڈنگ سے اگر ایسا ہو رہے تو ٹھیک ہے لیکن لازم اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ خواتین اس بیس میں مردوں سے لڑتی ہیں کہتی ہیں اپنی تنخواہ بتاؤ کہاں کہاں خرش کر رہے ہو بہنوں پر کیوں خرش کر رہے ہو اپنی امہ کو اتنا کیوں دے دیتے ہو بھائی کو کیوں دے دیتے ہو سارا مجھے لاکے دو یہ غلط ہے بھئی آپ کے حصے کا جو مل رہا ہے جو آپ کا بنیادی ضروری نان نفخ ہے اگر وہ آپ کو مل رہا ہے پھر آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ مرد باقی کہاں خرش کر رہے ہیں